اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بددو عورت ہے انپڑ عورت ہے ام و معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ریدم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے وہ بددو عورت کہتی ہے رأیت رجلن ظاہر الوضاء ابلج الوجح حاسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تجربه سعلا وصیم قصیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في صوته سحل في لحیته كثافا في عنقه سطع وصیم قصیم اکحل احور ازج اقرا ان تکلم علاه البها وان ثكت فعلاه الوقار وکأن منطقه خرزات نزم یعنی حضرن اللہ پتا چلا کوئی الفاظ کا ریدم وہ کوئی بولوتا سئی کیا ریدم ہے اب ترجمہ سنو وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو مابد ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو سبحان اللہ کیا کہتا ہے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورتی اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑھتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑھتا تھا کون وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسیم جدر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی حسن و جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ عورتیں نکلی لگا لیتی ہیں لمب نبا کرنے کے لئے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لئے داڑی بڑی خوبصورت تھی زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسا دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواء البتن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد تھا سیدھا قد بالکل سیدھا قد عریض المن کے بین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رحبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کے نشانی ہوتی ہے رحبر راہا مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تکفیاں کندے جھکا کے چلتے تھے اللہ یہاں چار آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے ایسے ایسے چلتے تھے تھوڑا سے کندے چھکا کے چلتے تھے ایسے آپ کبھی نہیں چلی ہیں جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے میرے نبی کا خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا عرب کی ساری اولاد سے مزر کو چنا مزر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا قریش کی ساری اولاد سے حاشم کو چنا اور حاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا میں سب سے عالی خاندان کا ہوں عالی نصب ہوں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گوت کا میرا چاند میرا دولارہ یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے میرا چاند میرا چاند میرا چاند میرا چاند تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماہی میرا حاشر میرا عاقب میرا فاتح میرا میرا قاسم میرا ابو القاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نذیر داعی علی اللہ سراج منیر رعوف رحیم عزیز حریص مزمل مدفر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ یا عبراہیم یا نوح نام لے کر پکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدفر میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے آلی نسل بنایا اگر آپ نے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں